شپی کراہِ عربت میں یعنی کا جو روزہ یاد آیا شپی کراہِ عربت میں یعنی کا جو روزہ یاد آیا قسمہ کی محبت یاد آئی نعبہ کا زمانہ یاد آیا قسمہ کی محبت یاد آیا قسمہ کی محبت یاد آیا قسمہ کی محبت یاد آیا میری ماں تیری عطا کے بغیر میں یہ نہ ہوتا میری ماں تیری عطا کے بغیر کبھی سلایا نہیں ذکرِ کربلا کے بغیر کبھی سلایا کبھی سلایا نہیں ذکرِ کربلا کے بغیر میں یہ نہ ہوتا میری ماں تیری عطا کے بغیر جو پوچھا کون ہے سیرے کسا میرے ماں بود جو پوچھا کون ہے زیرے کسا میرے ماں بود ہوا کسی کا تعرف نہ فاطمہ کے بغیر ہوا کسی کا تعرف نہ فاطمہ کے بغیر میں یہ نہ ہوتا میری ماں موسیقی 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 وہ تو بس نسل کی خانی تھی علج بیٹھا یزید وہ تو بس نسل کی خانی تھی علج بیٹھا یزید جانتا خوب تھا بیعت نہیں ملنے والی خون میں جس کے نرے صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سفر میں شہر ہے سغرا وطن میں گریا ہو باہر تا میں لو چلتی ہے بیاں اجل کا ہاتھ ہے اور شاہ ہدا گری باہر بطول نکلی ہے برقد سے خاک اڑانے حسین جاتے ہیں امہ کے بخشوار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ 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 حسینؑ کے تر پر بلا رہے ہیں ہے حسینؑ چلو حسینؑ کے تر پر بلا رہے ہیں ہے حسینؑ اجل کی راہ میں جینا سکھا رہے ہیں ہے حسینؑ چلو حسینؑ چلو حسینؑ کے در پر ادا کرے ہیں سجد کے جانا مازے شفاعت بچھا رہے ہیں ہے حسینؑ چلو حسینؑ کے حیات مانگ رہی ہے ہے حسینؑ سے اس راہت مانگ رہے ہیں ہے حسینؑ سے اس راہلوکیت سے اسے بھی بچا رہے ہیں ہے حسینؑ چلو حسینؑ کے تر پر بلا رہے ہیں ہے حسینؑ 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 مہا حدا کے دین کو چلنا سکھا رہے چلو حسین کے در پر بلا رہے جو زل جانا ہاں پا ہے مہا ترزیے سکھا رسول حق بھی ناکہ بنا رہے خودو دے سبر سے آگے کھئے ہی سے ایک نبی زمین کی حد سے فلا کو ملا رہے علی کے چاہنے والے رہے نہ کیوں آپا میں حسین کے بستے بسا رہے ہے حسین کے در پر بلا رہے ہے حسین چراغ بج گئے پھر بے زمین روشن ہے چراغ بج گئے پھر بے زمین روشن سب چراغ بے شہادت جلا رہے ہے حسین چلو حسین محب ضرور ہوں محب ضرور ہوں محب ضرور ہوں محب ضرور ہوں پھر چلا رہے محب ضرور ہوں ہے حسین سورہ فاتحہ اور ایک سورہ فاتحہ اگلت ماہ سے برائے بلندی درجات بانی مجلس کے مرومین حاجی میر زلفقار حسین مرہوم جعفریہ بیگم مرہومہ پروفیسر تاج زلفقار مرہومہ ڈاکٹر سیدہ فرہ فاطمہ نقوی مرہومہ میر طاہر علی مرہوم سید مقصود حسین نقوی مرہوم اور مولانا غلام محمد امینی صاحب اور سیدہ واجد النساء کو بھی اسپنے شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوہر فرما لیے بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم گھر سے جب بہر سفا سید آلم نے سر جھکائے ہوئے بلا دیدائی پر نمے خیش و فرزند کمر با کہ باہر ہم نے رو کے فرمایا کہ شہر سے آہم رات سے گریائے زہرہ کی صداواتیں دیکھے قسمہ مائتا میں کی درست میں نے جانتی رکھیا شہن سوئے قبر شاہر شاہر بہر تسلیم جھکے متصلے بابی ازن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک قبر عرض کی آیا ہے آج آخر صدق یہ مقاہ ہم سے اب اے شاہِ زمن چھتا آج حضرت کے نماز آج حضرت کے نماز سے صدق چین سے سب ہیں گھروں میں ہمیں ملتا نہیں سخت آفت میں پسا آقا یہ نور ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرام کرتے دھر میں بچوں کو بھلا لے کی کدھر جائے شہر میں چین نہ جنگل میں عمام ملتے ہیں دیکھئے قبر مسافر دیکھئے قبر مسافر کو کہاں ملتے ہیں یہ بایا کر کے جو تاوی سے لے پیسر یوں ہی لے قبر کے تھر رائے ذریعہ آج آئی تربت سے یہ آواز آزِ حبیبی دا تیری غربت کے میں ساتھ اٹھے میرے مات لو کوئی سمجھانا میری سکھ کا پالا تُجھ کو آؤ آدھان احمدینہ آؤ آدھان احمدینہ سے نکالا تُجھ کو کئی دن سے تیری ماں درب نہیں قبر آئی تھی شب کو میرے اے پاتھ یہ کرتی ہوئی گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول صاحب صبح کو اپنا وطا آج جھوکے جاتا ہے کہنے آئی ہوکے مو قبر سے بھولوں گے اپنے بچے کو اکی اپنے بچے کو اکی لا تو نہ چھوڑوں گے آئی زہرہ کی صدا اے میری پیاری زہر جاتا ہوں میں جو میری روحوں پہ ہے رنجور میرے بدلے میرے شبیل کہ تُو ساتھ نا مانا یہ مسیح ایبت میں گرا ہفتا ماری احمانہ کسی دکھ میں کمارا کر اپنے پیاروں کو نہ اس پیار اور اسے پیارا کر یا بلاؤں سے یا با سے دناور ہے وہ فیدا ہے میرے پیار ہاں ری پے میں سر خریو شکا میں غیسے ہیں کوئی وہ میرا ہے پیر میں صدا سن کے برا ہاں در کو پکاری سر اپنے راہوار کو آگے نہ بکھو بھائے یاد فرماتے ہیں یاد فرماتے ہیں اممہ ادھر آؤں کا آگے عباس میں سر رکھ دیا پا ہائی ہے آئی عباس کے زہر تیرا تیرے ہاتھوں کے اپنے پیارے کے برابر میں تجھے کرتے ہوں اکیان بھائی کی حفاظ زد کا رہے اے دل کوئی غربت میں اسے مہار نہ جالے بے تیرا شبیر ہے اب تیرا شبیر ہے اب تیرے تیرے حوالے بے تم گھر سے جب میں نے سفا اعوذ باللہ السمیق العدیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المحسومین المظلومین الغر المیامین اَلَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَدْهِرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ فَلَا أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ فِلَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بَقَوْدُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَضْضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا ضرور پڑھ لیجے محمد وارف ہمارے متعدد علماء اکرام میں یہ آتشی فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے توشیخات میں ظاقہ فرمائے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سالانہ مجلس میر ذرفقار صاحب بڑے احتمام کے ساتھ منقد کرتے تھے اور ماشاءاللہ ان کے پردندان ان کے حجی خاندان اس چراف کو جلائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی توفیقات سے سرفراز کریں اور غلام سیند بھائی کو صحت اکامل آتا فرمائے اور ان کی خاندان کے جو لوگ مرہوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت و فردوس میں عالی مراتی بتا فرمائے اٹھائیس رجب رجب کا مہینہ خوشیوں کے ساتھ آتا ہے غم کے ساتھ جاتا ہے خوشیوں کے ساتھ آتا ہے غم کے ساتھ جاتا ہے خوشیاں بکثرت ہیں پہلی تاریخ پانچمی تاریخ دسنی تاریخ تیرہ تاریخ پھر چوبیس میں تاریخ اور سبتہیس میں تاریخ یہ سب اہم تلین تاریخ ہیں پہلی تاریخ پانچمی تاریخ پانچمی تاریخ دس میں امام حضرت علی نقی علی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دس میں تاریخ آتی ہے نم امام حضرت محمد تقیی جواب اور سبتہ اور تیرے رجب سے بچے بچے واقع کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب پھر باعث رجب آتی ہے وہ بھی ایک خاص خوشی کی تاریخ ہے ایک دشمن دین دشمن خدا و رسول دشمن حضرت بیعت کے فننار ہونے کی تاریخ ہے جس میں ہم جب سارے دن خوشی مناتے ہیں اپلو شرک کے ساتھ خوشی مناتے ہیں پھر 24 میں رجب آتی ہے یہ فتح خیبر کی تاریخ ہے یوں تو سرکار جو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے فاتح مولا تینات ہیں بدر سے لے کے ہنائم تک اور حوازم تک اور طائف تک مگر جس جنگ میں فتح کے نام سے مولا کا ایک لقب ہے وہ فاتح بدر نہیں ہے فاتح خندق نہیں ہے فاتح رنین نہیں ہے فاتح ذات استاللہ سنگھ نہیں ہے فاتح ہے خیبر کیونکہ خیبر کی فتح یہ پوری دنیا کے نقشے کو تبیل کرتے ہیں خیبر اقتلالی تھا بہت سے قلوں کا مجموعہ تھا اور ماشاء اللہ اسلامی رشت کر جاتا راہ 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 ہمارے شہید سے تجاہور دایا کرتے تھے کہ جھنڈا لے کے جاتے تھے باس دے کے آتے تھے یہاں تک کہ سرکار دعالم نے اعلان کہ اَنْ اَعْتِيَنَّ الْرَآيَةَ غَدًا رَجُولًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى جَدْهِ مَنَكَلْ عَنَمُ سَدُنْكَ جُو مَرْد ہوگا اس میں بڑی بدافت ہے اب جو جائے گا مرد ہوگا اس کا مطلب اس سے پہلے جا رہے تھے مرد نہیں تھے کچھ اور تھے مولای کہنات میں نحجب اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے یاش بہر رجال ولا رجال اے وہ لوگ جو مرد جیسے ہو مرد نہیں ہو تو قلبہ میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا فرام تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدْهِ اللَّهُ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دونوں ہاتھوں پر یوں فتح آتا تھی کہ ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا تو دوسرے میں خیبر کا در مارے حیدی مارے حیدی پھر کل کی تاریخ گزری ہے سال کے ایک منفرد تاریخ ہے وہ اس کی شد بھی بابرکت اس کا دن بھی بابرکت عام طور پر جتنی تاریخیں ہیں سال بھر کی جو خوشی دن میں ہے وہی خوشی رات میں ہے یا جو غم دن میں ہے وہی ہے وہ غم رات میں ہے پہنی رجب دن میں بھی مولا کا پچھوے امام کا جشن ہے اور رات کبھی نہیں کا جشن ہے پہنی رجب دسوے امام کی ولادت کا جشن دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے دسوے رجب دن میں بھی امام ہے پکی علیہ السلام کا جشن ہے اور رات میں بھی تیرے رجب رات دن مولا کا جشن ہے اور دن میں بھی مگر ستائیس رجب ایک خاص اہمیت کے حالے ہیں اس میں دن میں بھی خوشی ہیں رات میں بھی خوشی ہیں جو رات کے خوشی ہے وہ شبہ میراج ہے سبحان اللہ جو اپنے بندے کو خاص بندے خاص کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصاد لکھیں وہ مسجد اقصاد جس کا اطلاف میں ہم نے حرکت طرف برکتیں رکھی کیوں نے یہ اپنے خاص آیتوں کی نشاندہی کرانے کی تو شب شبہ میراج ہے اور اس کی بہت سے دعائیں بہت سے عمال انجام دیئے اور دن روزہ بیرست ہے ستائیس اللہ کا جو دن ہے روزہ بیرست کہ اس میں پہلی مرتبہ جب چالیس سال کا سنگھ تھا تو پہلی مرتبہ وہی ناظر ہوئی اقراب اسم ربک اللہ خلاق خلاق الانسان میں نے لکھ پڑھئے پروردگار کے نام سے جسے انسان کو پترے سے پیٹھا تو ستائیس رجب جب تنہمبر چالیس سال کے تھے تو دن میں پہلی وہی ناظر ہوئی اس نے یہ بیرست کی تاریخ ہے اس دن مبوز برسالت ہوئے ہیں اور اس کے تقریبا سات آٹھ برس بات جب شب آئی تھی ستائیس رجب کی شب تو اس میں حضور میراج کے سفر پر تشکل ہوئی تو اس سے دونوں میں بہت پاس پڑا ہے مگر اب سائے دیکھیں ہم رات ہم لوگ رات کو جو مناتے ہیں وہ جشن ہیں میراج کا اور جو دن میں مناتے ہیں وہ جشن ہیں بیرست سرکار دعالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصدر یہ بیرست کتنی اہم ہے کہ اللہ نے ہزاروں نعمتوں کا تذکرہ کیا خود سورہ رحمان نے سو کے غریب نعمتوں کو تذکرہ کیا مگر کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں دیتا آیا کہ احسان ہے کہ ام نے دریہ پیدا کر دیئے احسان ہے ہم نے آفتاب پیدا کر دیا احسان ہے ہم نے ماتاب پیدا کر دیا احسان ہے ہم نے پہاں پیدا کر دیا احسان ہے ہم نے بارش اور نظام قائم کر دیا احسان ہے ہم نے موسم کی تبدیل قائم کر دیا کسی نعمت پر احسان نہیں جتا ہے ایک نعمت پر احسان جتا ہے اللہ کا احسان صاحب آنیا امام کا کہ اس نے ان میں رسول فرمہ بوس کیا جو ان کے سامنے آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے یوزتی ہن ان کے لفتوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کی باتیں بتاہتا ہیں تو جس نعمت پر اللہ نے احسان جتایا ہے وہ سرکارِ ظالم کی بیشت ہے جس کی بنا پر انسان خاک سے پاک ہوا انسانوں کا اللہ نے اللہ کے رسول نے فرض سے عرض تک پہنچا دیا ضرور پہل دیجئے محمد والد تو اس کے علاوہ کسی نعمت پر احسان نہیں بتایا ہے ہاں یہ تذکلہ ضرور کیا ہے کہ تم کسی سے جھوٹا سکتے ہو سورہ رحمان میں اکتیس مطبع جملہ ہے فبیعی آلائے ربکماتو قذبان تم اپنے ربکن کی نعمت کو جھوٹاوکے بات یاد آگئی غور کیجئے گا اگر آپ کوئی تحریر پڑھیں ورق دیر ورق کی تحریر ہو اس میں کوئی جملہ بار بار دھورا دیا جائے گا کوئی بھی تحریر ہو ایک ورق کی تحریر اس میں ایک ہی جملہ بار بار دھورا جائے گا طبیعت پر بار گزرے گا ایک ہی بات بار بار کیوں کہی جائے گا دنیا کی تحریروں میں اگر تقرار ہو جائے تو نقص پیدا ہو جائے مگر سورہ رحمان میں جو ایک ڈیر برق کا سورہ ہے اس جملے کو اکتیس مرتبہ دھورایا گیا مگر کوئی نقص نہیں پیدا ہوا ایسا کمال پیدا ہو گیا کہ چھٹ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام یہ سور رحمان کیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عورتوں کے مجمع کوئی دلن بیٹھے ہیں جس سے دلن زبراز سے عراستہ ہوتی ہے یہ سورہ بھی زبراز سے عراستہ ہے یہی وجہ دنیا کے ان اسٹیشنوں سے جہاں سے قرآن کی اطلاعوت نشر ہوتی ہے جس سورہ کے سب سے زیادہ تلاعوت نشر کی جاتے ہیں وہ سورہ رحمان اور اس کو پڑھنے منلوں کو بھی رتھواتا ہے جو عربی صحابہ سننی ہے درود پڑھنے جیے محمد وآلہ اس سے ایک بات اور واقع ہوتی ہے بندوں کی تحریر میں تقرار ہو تو نقص ہے مالک کی تحریر میں تقرار ہو تو کمال ہے گویا بندے بنائیں گے تو ناپس ہوگا وہ بنائے گا تو کامل ہوگا اس لئے ہم نے سرکار دو عالم کے بعد اپنا حادی دی اللہ کے دھر سے لیا اللہ کے دھر سے لیا میرے مولا کے علاوہ کسی کوئی سٹھڑک نہیں ملا کہ کامل نے ولادت ہو مسجد میں شہادت ہو کامل نے ولادت ہو مسجد میں شہادت ہے کامل نے ولادت ہو مسجد میں شہادت ہے کامل نے ولادت ہے جو اس سے نہ اس سے پہلے کوئی کامل پیدا ہو نبا میں پیدا ہوا ایک خاتون جو بچپن سے اللہ کے گھر میں رہتی تھی پیدائش کے وقت نظر ہوئی تھی کہ یہ گھر میں رہیں گی جناب مریم جن کی والدہ نے نظر مانی تک پالنے والے مجھے وہ اولادت فرمہ جو ترے گھر میں رہے خدمہ کرو تو بچپن سے لے کے جوانی تک گھر میں رہتی کی لیکن جب عیسیٰ کی پیدائش کا بات آیا تو کوئی مریم دھر سے باہر جائی ہے یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے تو جاں خانہ کسی اور کا بنے گا عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے مریم جیسی پاک و پاکیزہ مقدس خاتون دھر سے باہر بھی جا رہی ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی خاتون کے ہاں جب بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو اسے گھر کے اندر رہنے کی ضرورت گھر سے باہر نہیں لی جائے جو خواتین ہسپیٹل جاتی ہیں وہاں پر بھی لیبر روم کو ہر طرح سے گھر دیا جاتا ہے فردہ کر دیا جاتا ہے اس لئے کی بڑا نازوک موقع ہے مگر اس نازوک موقع پر مریم کو گھر سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور فاطمہ بن تیسد تو گھر کے اندر بلایا جا رہا ہے جبکہ فاطمہ بن تیسد گھر کی خدمت میں مامور نہیں تھی اپنے گھر رہتی تیسد گارے بودھارے تیسد مگر جب وہ وقت آیا جب نور الہی جگ مگارے والا تھا جب اللہ کا خاص ولی آنے والا تھا تو وہ گھر جو مریم کیلئے کہا گیا تھا یہ عبادت خانہ ہے زشاہ خانہ نہیں ہے فاطمہ بن تیسد کیلئے زشاہ خانہ بن رہا ہے گھر سے چلی خانہ کعبہ تک پہنچی خلافہ کعبہ کو ہاتھ میں تھاما پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین ڈکتی ہوں تیرے شریعتوں کو تصدیل کرتی ہوں تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے قلی وہ مسئلہ الہی ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے وہ سیڑہ منایا جا رہا ہے میرے مالک میری مشکل کو آسان فرم ادھر فاطمہ بن تیسد کی دعا چلی قدر جواب دعا کے دوپر گھر میں نیا در قائم ہوا نیا در قائم ہوا ایک شکاہ پیدا ہو گیا بابو نمبرہ پر کھڑے ہو گیا آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں اس شکاہ پر حالانکہ اس وقت سے لئے گی یارہ بارہ مرتبہ مکمل تعمیر ہو چکی مگر اللہ نے اس نشان کو قائم رکھا تو فاطمہ بن تیسد کمال ایک منہ کا حصہ کرنے چاہیے غور کیجئے فطرت انسانی اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار سے لگی بھی کھڑی ہو اور اچانک دیوار شک ہو جائے تو فطرت یہ ہے قدم پیچھے ہٹے گا آگے نہیں پڑے گا مگر کوئی تاریخ نہیں کہہ سکتی کہ فاطمہ بن تیسد کا قدم پیچھے ہٹاؤ بلکہ کمال ایک منان کے ساتھ دھر میں داخل ہو گئے جس سے دو باتیں واقع ہیں ایک تو یہ کہ فاطمہ بن تیسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے جو اسے حادثت سمجھتی ہیں یہ ایک بامعارفت مومنہ ہیں جو جانتی ہیں میں نے دعا مانگی جوابی دعا کے دعا اللہ نے نیا در قائم کیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فاطمہ بن تیسد ماں ہیں اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں غیروں میں اور مولا میں فرق نہیں ہے غیر کہیں ڈٹا نہیں مولا کہیں ہٹا نہیں ورنہ بزمہ پیغمبر ماشاءاللہ ایک سے ایک سے ایک تیس مارکہ موجود ہے ایک سے ایک مارکہ موجود ہے ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ تھے بزمہ پیغمبر کے جو ساری جنگ میں شرکت کرتے تھے جتنی جنگیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئیں ساتھ اکثر میں شرکت کرتے تھے مگر جناب ایسی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگائے ساف سترے جاتے تھے ساف سترے باپس آئے تھے اسی لئے کیسے شہر نے صد کہا لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا سارے نکسر کھوڑ کے دیکھئے بدر کو دیکھا کوئی کارمان نہ ملا بہت کو دیکھا بھاڑوں پر نظر اے خندق کو دیکھا خیبر کو دیکھا زادو سلاسل کو دیکھا ہونے ان کو دیکھا آباز بین کو دیکھا لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا کھانے پینے کے سبا اور کوئی کام نہیں اور یہ تاریخ کے حقیقت ہے کہ ہر جن کے فاتح مولا کائنات حلال مشکلات اصداللہ غالب غالب علیب علیہ وآلہ غالب امیر المومن علی ابنہ بھی طالب جاتا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور علاق علی صبح بستقا دین کا ہر چلاو زندہ ہے تو انہیں کی بنا پر گئے ہر چلاو زندہ ہے مولا کائنات سے لے کے قائم علی محمد امام زمانہ جلالہ پر پیٹھنی انہیں دنیا کے اندر علم کے چلاووں کا ہمیشہ روشن رکھا لیکن جیسا جہاد حسین ابن علی کا ہے ایسا کسی کا نہیں تمام انبیاء نے جہاد کیا اپنے قوم کے خلاف وَهَذَرَزِنُوْهُمْ اِبْرَهِيمُمْ ہودھو داؤدھو ہر پیغمبر نے اپنے قوم کے ساتھ اپنے مخالفین سے جہاد کیا مگر جیسا جہاد حسین ابن علی نے کیا ان سے پہلے کسی نے کیا ان کے بعد کسی نے کیا کوئی جہاد ایسا آپ نہیں لکھا سکتے کربلا کے علاوہ جس میں چھاسی سال کے بوڑھے مصدی ابن آسجا بھی شریف ہیں اور چھ مہینے کا بچہ شہزاد علیہ شہزاد علیہ السود کے ذکر لیکھ بات مجھے عدیب یاد آتی ہے بہت سے لوگ دشمنوں کی پھیلائے دی باتوں کی بنا پر جنہاں مختار کے بارے میں بڑی غلط فائمی کا شکار دیتے ہیں لیکن خدا ہم سب کو حرام کے زیارت نصیب کرے اور ہم کوفر میں جا کر مختار کے روزے چلا بکے تو ایک جمعہ نظر آئے چوتھے امام پہ ایک جملہ ہے رحم اللہ مختارا فقد ان اشعبیو تر خدا رحمت نازل کرے مختار پر جنہیں ہمارے گھروں سے میں سے سے زندگی پہنچا خاندان امنی حاجر پر مردیں چھاری ہوئی تھی یہ مختار ہیں ملکہ کارناموں سے اثرن اور زندگی داخل تو جس دمانے میں جنہیں مختار قاتلان حسین سے چنچن کر انتقام لے ہوئے تھے ایک مومن مدینہ دیا چوتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام نے اس سے کوفر کے حالات پوچھے اس نے سارے واقعات جو اس کے علیمے تھے سب سنائے جب اس نے بہت سے لوگا ذکر کیا چوتھ امام نے پوچھا کہ حرملا مجھے تمنہ ظاہر کر رہے تھے کاش یہ خبر بھی پہنچے یہ مومن جب واپس گیا مختار نے اس سے پوچھا کہ تم مدینہ گئے تھے کہا ہاں امام صلی اللہ قافی ہاں امام نے کیا فرمائے انہیں بتایا کہ میں نے سب کے حالات بیان کی کہ امام نے حرملا کے بارے پوچھا مگر چونکہ مجھے حرملا کی اطلاع نہیں تھی تو میں نے کوئی باجوہ نہیں تو مختار کہتے ہیں کہ امام نے کیا کہا تھا اس نے بتایا کہ امام نے دون ہاتھوں کا آسمان کے در برد کیا گویا کہہ رہے تھے کہ میرے مالک اس کی یہ خبر آئے گا ہے یہ سننہ تھے مختار نے اپنے ستارے پر اندوں پر لگا گیا یہ وہ ننہ مجاہد ہے جو کربلا دنیا کا کوئی انسان چاہے غیر مسلم ہو یہودی ہو مارسی ہو کربلا کے سر نمی سے گزرے جوانوں کے ناشا دیکھے تو سوچ چکتا کہ ان لڑنے کے لئے مگر چھ مہینے کے بچے کے ناشا دیکھ کر کون سو سکتا یہ بچہ لڑنے کے لئے ہوا یہ سمجھ ملللہ آج اٹھائیس رجل ہے مدینہ میرہ ہو رہا ہے ایک چند جو اسی دن مدینہ منبرہ پہنچا تھا اس نے دیکھا پورے شہر نے ایک سو کا عالم ہے ہر طرف دیواروں پر سیاہ پرچم لگے ہوئے لوگ بہت ہی خوب گدا غم گدا گدا رہے اس نے کسی سے پوچھا آج کیا مال ہے اتنی اداسی کیوں ہے ایسا ہوں گسمہ کیوں ہے اسے بتایا گیا ہے آج جو مدینہ کے چلاف تھا ہو جا رہا ہے حسین امی علی مدینہ چھوڑ رہے ہے امام علی مقام جنرل جنرل سلمہ کے پاس آئے امی سلمہ نے پوچھا بیٹا میں دیکھ رہے سفر کی تیاری کر رہا کہ لے ہاں گانی گان جا رہا ہوں کبلا جا رہا ہے علباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جو امام نے سفر کا ارادہ کر دیا تو پہلے روز رسول پر گئے نانا کو سلام کیا کہ نانا جس حیر میں آپ دین کی خادر آئے تھے اسی شہر کا نوازہ دین کی خادر چھوٹ رہا زمان حال سے کہنے کے بعد قمر سے لپڑ گئے خواب نے پیغمبر کو دیکھا کہا نانا آپ اپنے قبر مجھل نہیں اس نے دنیا دنیا والوں کے مجھل مجھل کا بار نہیں مجھل پیغمبر نے خواب نے کہا بیٹا جاؤ تمہارے ذریعے سے دین کی بقا بستا ہے وہاں سے نکلے ہوگی تو ماں کی قبر پر گئے ہوگی اما حسین جا رہا ہے اما جب تک میں موجود تھا آپ کے روزے پر رہا دینے تھا اب حسین جا رہا ہے وہاں سے بڑے ہوگے تم بھائی حسین کی قبر پر پہتے ہوگے اے بھائیہ حسین کو زمانہ بیٹھا جب ہم دونوں نانا کے حمد میں حاضر ہوتے تھے تو نانا منبر بگر بیٹھے ہوتے اتر کر ہمیں اُسا دیتے مگر اے بھائی حسن آپ کو زہر کی شہید کیا گیا میں تلوار کو کھانے کی جا رہا ہوں خدا ہوتے سفر کی تیاری ہوتے سلمہ نے دیکھا تو پوچھا بیٹا کیا ایرادہ ہوں کہا آنانے جان کربلا جا رہا ہوں وہ فرماتی کہ بیٹا کربلا کا لاب میں نے تمہارے نانا سے سنا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کی سب زمین پر شہید ہو امام نے فرمایا نانی جان آپ نے جو کچھ کہا سنا ہے حرم بہت پورا ہو گا اور اگر آپ چاہتی ہے کہ میں آپ کربلا کی زمین دکھا دیتا ہوں ام سلمہ نے اشتیاز ظاہر کیا امام نے دست اجاز سے اشارہ کیا دنیا کی زمین پس ہو گئی کربلا کی زمین صاحب سے آگئے امام نے اشارہ کرنا شروع کیا اینانی جان وہ فراد کا کھر رہا ہے جا امباس کے بعد اینانی جان وہ بیدان کا وہ حصہ ہے جہا آگی اکبر اپنے سینے پر سنہ کھائے گا اینانی جان وہ قاسم کی جگہ ہے جہا اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے بابان ہو گا اور اینانی جان تو ایک نشیر نظر آ رہا ہے جہا آگ کا نغاس حسی تیم لنگا بھوکا کیسا شمر کے ہنجل سے تباہ گیا رابی بہان کرتا ہے جیسے جیسے امام بیان کر رہے تھے امی سلمہ کے گریہ دعا ہوتا جلا جا رہا تھا اس کے بعد امام نے چھوٹ کی مٹی اٹھائی اور جناب امی سلمہ سے فرما یا اے نانی جان آپ اور جب مٹی خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے کہ حسین شہید ہو گیا اور جناب امام مظلوم جب مکہ سے روانہ ہوئے مکہ کے لیے روزانہ جناب سلمہ شیشو کو دیکھی شکر خدا وجہ لادی تھی مہینہ گزرتا گیا یہاں تک محرم کا مہینہ آگیا سلمہ نے دیکھا شیشو مٹی موجود ہے پہنی گزری ننی تک پہنچ روزانہ دیکھتی تھی مٹی 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 مگر جب آشور کا دل آیا سلمہ زہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی جیر کیلئے سو گئی خواب میں دیکھا پیغنبر تصیب لائے سر پر خواب پڑی ہوئی ہے دامد پر جا بجا خود کے دھپے میں دل آ رہے ہیں امی سلمہ نے پوچھا اللہ کے حصول یہ کیسا منظر دیکھ رہی ہوں اے پیغنبر نے پکایا اے امی سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں میرے دامد وہ دھپے ہیں وہ حسین کے خود کے دھپے ہیں میرا حسین صبح سے ناش اٹھاتا رہا جناب امی سلمہ کی آ کھلی افلاف سے آواز آ رہی تھی جنہوں کا نوح آ رہا تھا وہ حسین آ وہ حسین آ عجب نہیں جنت المقید سیدہ کی آواز آ رہی ہوئی ہائے میرا حسین جسے چکی پیش پیش کر پالا تھا گور غریبہ میں اکیلہ کھلا ہے لاش کو پاوار کیا رہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین کی سجار ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین خدا وندہ ہماری اس مجلس عوضہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانی مجلس علی جناب میر دل فقار صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کے خاندان کے مرہومین کو جنت الفردوس کی نعمت و صرف راز فرمائے حاضرین کو فردن فردن ان کی جمعہ حاجتوں میں کامی عطا فرمائے بیماروں کو شفاہ کامی عطا فرمائے جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرمائے جو کسی قسم کے مشکل میں گروف میرے مالک روح زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چانے والے زندے ہی گزار رہے جانواز عزت و آبن کی حفاظت میرے مالک یہ مجلس اعداد میر شاہر خیر گئے ہیں ان کے بچے اس کو بڑے احتمام کے ساتھ رکھے گئے ہیں میرے مالک انتمام فزندان دوختران کی تطفیقات میں ضعفہ فرم اس خاندان کے برغمی حسینیت کے پر جمک سالی دنیا میں ملل فرم حباس زلاور کا عالم اٹھا دیر سعادت فرم ہم سب دنیا میں رہتے وے حین تحرین کی زیارت فرم روزت احمد انتی شفاعت نصی فرم روزت